لیکن سورہ نجم ہی کی اگر آپ آگے انیس نمبر آیت پڑھیں تو اس آیت سے ایک واقعہ منسلک ہے جس واقعہ کا نام ہے واقعہ گرہ نیک اس واقعہ کے مطابق میری بات نہیں ہے میں سارا اسلامیک لیٹریچر ساتھ لے کر آیا ہوں تو فرق صرف اتنے کہ میں اپنے موہ سے بات کروں گا تو شاید کسی کو حضم نہ ہو بھائی کر دیں گے تو حضم ہو جائے گی تو واقعہ گرہ نیک اس طرح سے ہے میں آپ کو پینتیس مستند ترین حوالہ جات دے سکتا ہوں تاریخ تفسیر اور مفسرین کی رائے ان کے مطابق پیغمبر اسلام جو ہیں ان کو ایک دفعہ عبلیس بھی آیات دے گیا تھا اسی صورت صورت نجم کے مطابق جس صورت میں سے آپ حوالہ دینے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام حضرت محمد کے موں میں ڈالا کرتے تھے اور لاعتمی ناتوزہ کی جب انہوں نے جھک کر سجدہ کیا لاعتمی ناتوزہ جو قابے میں تین سٹیچوز پڑے ہوئے تھے اللہ کے علاوہ ان کو اسلام ایک ہسٹری بھی بتاتی ہے ہمیں یہ دیکھیں آپ کو پتا ہے اس کا تقریباً تمام زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے واقعہ گرانی یہ آپ یہ لیں یہ پڑھیں تفسیر ابن ہاں جی آپ نے اس کرسچن سکالر کی گفت کو سن لی کہ کس دڑھلے سے جو ہے دین اسلام پر بہتان ٹھوکنے کی کوشش کھا رہا ہے اصل میں ان کا اس میں قصور نہیں ہے میں یہ بات کھلی اور واضح کہہ رہا ہوں کہ اس میں کرسچنیارٹی کا یا عیسائیت کا قصور نہیں ہے اس میں گلتی ہماری مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کی گلتی ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں مگر یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ مردود قطعی باطل ہے یہ مردود اور قطعی باطل ہے مسلمانوں کی گلتی اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو شائع کر دیا اب اس کو دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے ہم اس واقعے کی تفصیل کو دیکھیں گے اصل میں سیمی سیمسون کے مقابل سیمی سیمسون نے بکواس تو بہت کی مگر یہ واقعہ کئی پر بیان نہیں کیا اور میں نے بھی اپنی علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے مقابل واقعہ بیان نہیں کیا اس کے بعد ٹی جے خان نے بڑی بکواس کی مگر یہ واقعہ بیان نہیں کیا یہ جو آپ اس کو دیکھ جس کا آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا اس کرسٹین سکالر کا یہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا تو میری خواہد کافی عرصے تھی کہ میں اس پر کلام کروں مگر اس پر بھی میں کلام اسی صورت میں کروں گا میں خود کلام نہیں کروں گا میں صرف ایک تفسیر سے یعنی کہ جو اس وقت چل رہی ہے اسی تفسیر سے اس واقعہ کو پر دوں گا اس میں میں اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کروں گا اس کو ہم دیکھیں گے یعنی کہ اس واقعہ کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے یہ بنیاد ہے اس کی سورہ حج یعنی کہ 22 سورہ امبارکہ ہے اور اس کی آیت ہے 52 اور اس کو ہم پہلے جو عام جو میں روٹیل میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اسی ترجمہ سے پڑھیں گے اور پھر اس کا حقیقی ترجمہ دیکھیں گے یہ جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے جو صحیح ترجمہ وہ بعد میں پڑھن گا اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے اب اس کا جو صحیح ترجمہ ہے یہ ہم پڑھیں گے تبیان القرآن سے تفسیر تبیان القرآن سورہ حج یعنی کہ بائیسویں سورہ امبارکہ اور اس کی آیت ففٹی ٹو اور اس کی جلد ہے سیونت یعنی کہ ساتھویں جلد ہے اور ہم نے آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا تو جب بھی اس نے اپنی امت کی امت کی وسط کی تمنہ کی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر اس کی تمنہ پوری ہونے میں رکھنا دا دیا رکھنا دا دیا سو اللہ رب العزہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو زائل کر دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اور اللہ خوب جانے والا بہت حکمت والا ہے اب آتا ہی میں نے جو ترجمہ پہلے پڑھا کمزل ایمان سے میں نے کہا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے اس کو یعنی کہ جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے یہ قصہ غرانی اس کی اب جو یعنی کہ یہ میں نے بیس پڑی ہے اب اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اس کو ہم دیکھیں گے تفسیر تبیان القرآن اس کی جلد سات اور صفحہ ٹرپل سیون یعنی کہ سات سو ستتر سورہ الحج ففٹی ٹو کا آیت ففٹی ٹو کا شاننزول یہ جو حقیقی شاننزول ہے وہ یہ میں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد جو غلط ہے وہ میں پڑھوں گا جو حقیقی شاننزول ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ذکر ہے کہ جب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سب مسلمانوں اور مشرقوں نے بھی سجدہ کیا سب مسلمانوں اور مشرقوں نے بھی سجدہ کیا صحیح بخاری رقم الحدیث داسو اکتر مشرقوں نے جو سجدہ کیا اس کی صحیح وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ آج تلاوت فرمائی کیا تم نے دیکھا لات اور اوزا کو اور اس تیسری منات کو تو مشرققین اس بات سے خوش ہوئے کہ قرآن کریم میں ان کے بتوں کا ذکر آ گیا اور انہوں نے بھی سجدہ کر لیا اس سلسلہ میں یعنی کہ یہاں تک یہ جو حقیقی واقعہ ہے جو حقیقی واقعہ وہ بیان ہو گیا یعنی کہ جو اس آیت کا اصل تفسیر ہے یا شالنجور ہے وہ بیان ہو گا اب جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے جو یہ کرسچن واقعہ بیان کرتے ہیں وہ جو مردود واقعہ ہے اور جھوٹا واقعہ ہے وہ یہ ہے وہ آپ میں پڑھ رہا ہوں اس سلسلہ میں مسنت بزار اور تفسیر اپنے مردویہ میں ایک شدید ضعیف روایت ذکر کی گئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کی تلاوت کی تو شیطان نے آپ کی تلاوت میں خود یہ الفاظ ملا دیئے یا آپ کی بات سے جاری کرا دیئے الفاظ کون سے تھے یہ اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ مرغانے بلند و باگ ان کی شفاعت کی مقبولیت متوقع ہے یہ سنکر مشرقین خوش ہوئے اور سجدہ کر لیا بعد میں جبرائیل نے آ کر ارض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز تلاوت جس کو میں لے کر آیا نا اللہ رب العزت نے اس کو ناظر کیا اور آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر یعنی کہ پوچھنے پر بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے ہیں یعنی کہ یہ جو میں نے پہلے پڑھے یہ مرغانے بلند و باگ ان کی شفاعت کے مقبولیت متوقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کے لئے یہ آیت نازل فرمائی آپ جو گلت ترجمہ ہیں وہ پڑھ رہا ہوں سورہ الحج آیت 152 اور اس کی یعنی کہ سورہ حج 22 سورہ مبارکہ ہے اور آیت 52 کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اللہ رب العزت نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہے جب اس نے آیت کی تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں کچھ اپنی طرف سے کچھ ملا دیا پس اللہ رب العزت نے شیطان کے ملائے کو منصوب کر دیا اور اپنی آیات کو محقب کر دیا یہ روایت اپنی تمام آسانہ نیت کے ساتھ سندن باطل اور اقلن مردود ہے کیونکہ نہ یہ ممکن ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام کریں اور نہ یہ کہ آپ کے اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مشابہ کر سکے اور سننے والے اس کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز قرار دیں اگر بل فرض یہ ممکن ہوتا ہو تو تمام شریعت سے اتماد اٹھ جائے گا تمام شریعت سے اتماد اٹھ جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم تک صحابہ کی روایے سے جو احکام پہنچے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوں بلکہ شیطان کا کہا ہوا ہو یہ حدیثیں صحیح سے یہ ثابت ہے کہ شیطان خام میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں بن سکتا تو جب شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مماثل نہیں بن سکتا تو آواز کے مماثل کیسے ہو سکتا ہے اور جب وہ سونے والے پر استباع نہیں ڈال سکتا ہے حالانکہ وہ اس حال میں مقلف نہیں ہوتا تو بیدار پر کیسے اشتباع ڈال سکتا ہے جبکہ وہ مقلف ہوتا ہے امام ابو منصور مہتریدی امام بہکی امام رازی خاضی بیزاوی علامہ نووی علامہ کرمانی علامہ بدر الدین اینی علامہ کسطلانی علامہ علوسی اور دیگر تمام محققین نے ان روایات کو رد کر دیا ہے ان روایات کو رد کر دیا ہے باطل کر دیا ہے اہل علم میں سوا علامہ اسکلانی اور علامہ قرآنی کے کسی نے ان روایات پر اعتماد نہیں کیا سورہ حج کی سائد کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ علوسی نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تبلیغ کے پیش نظر امت میں وسط کی ضمنہ کرتے تو شیطان مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک ڈال دیتا ہے جیسے آج کل یہ ٹی جی کھا یہ کرسٹین باسٹرز جو بڑے انٹرنیٹ پر آ کر بڑے بڑے شکوک ڈال رہے ہیں بڑے بڑے شکوک ڈال رہے ہیں اور ان کی اوقات اتنی ہے کہ یہ صرف اپنا ایک کیمرے کے سامنے بیٹھ گئے ایک ویڈیو بنائی اور لوگوں میں یوٹیوب میں ڈیلی موشن پر چھوڑ دی اور میرے سامنے بھی آنے میں آنے کے ان میں جورت نہیں ہے اور یہ پیس ٹی وی یا ڈاکٹر زاکر نائے کو یہ بڑا چیلنج کرتے ہیں اور اوقات ان کی یہ ہیں ہارے ہوئے چوڑے کیا ہیں یہ ہارے ہوئے شیطان ہیں کون یہ جو چوڑے ہیں یہ چیلی سیمسون ہو گیا ٹی جی ہو گیا اور یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی سامنے آ رہے ہیں یہ ہارے ہوئے چوڑے ہیں شکست خوردہ ہیں اور اپنی شکست کا غم اٹھانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں اور عیسائی قوم تو ویسی شکست خوردہ چوڑی قوم ہے اور ان کو تو ایسے لوگ چاہیے جو بکواس کریں جو قصے بیان کریں یہ قصے بیان کرتے ہیں بائبل خود ہے ایک بہت بڑا جو اپنا خوش قصہ ہے تو اب جو بائبل پر اعتماد کرتے ہوئے جو بیان کرے گا تو کیا کرے گا وہ قصے بیان کرے گا نا اب آگے چلتے ہیں مثلا شجرت القوم کے بارے میں میں اب یہ تفسیری پڑھ رہا ہوں مثلا شجرت الزکوم کے بارے میں کہتا یعنی کہ شیطان شجرت الزکوم کے بارے میں کہتا جہنم میں درخت کا کیا مانے درخت اور لکڑی کا ہوتا ہے جیسے یہ ہے اج کل کرسچن کرتے ہیں اور آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے پھر جہنم میں درخت کیسے ہو سکتا ہے قرآن میں مکھی کا ذکر آئے تو کہا اتنا بڑا خدا اور اتنی حقیق چیز کی مثال دیتا ہے قرآن پاک میں ہے تم اور اللہ کے سوا تمہارے معبود سب جہنم کا اندن ہے تو کہا یعنی کہ کفار نے کہا یا شیطان نے ان کو سکھایا کفار کو یعنی کہ عیسائی چھوڑو یہاں پہ یہ دوسرے کفار ہیں تو کہا عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی ہے اگر وہ بھی جہنم میں گئے تو ہمارے بوت بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں قرآن کریم میں ہے جس پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ تو کہا کمال ہے خدا کا مارا ہوا حرام اور تمہارا مارا ہوا حلال ہو جائے اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آگئے کہ ایک بار وہ جو گیدڑی ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں یعنی کہ پنجاب میں پائے جاتے ہیں جو حرام کھاتے ہیں یعنی کہ جو حرام جانور کھاتے ہیں مرا ہوا جانور کھاتے ہیں اور ایک بار ان سے میرا ٹاکرا ہوا ملاقات ہوئی میں نے کہا یاد یہ آپ مرے ہوئے جانور کیوں کھاتے ہیں کہہ رہا ہے جی عجیب عجیب سی بات ہے جو جس کو خدا مار دے اسے تم حرام کہتے ہو اور جسے تم خود مارو قتل کرو اسے حلال کہتے ہو یہ ان کی دیکھو کتنی انہوں نے کیسی انہوں نے بات کی ہے کیسی دلیل دی ہمارا موضوع نہیں میں نے صرف بات کر دی تو یہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انتمان شبہات کو زائل کر کے اپنے دین اور اپنی آیات کو محکم فرما دیا اب روایت تنکل غرہ نیک کا جو مطن ہے وہ میں بیان کرتا ہوں امام بزار بیان کرتے ہیں کہ امام بزار اپنی سند میں یوسف بن حماد امیہ بن خالد شعبہ ابو بشق سعید بن جبیر کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑی جب آپ اس آیت پر پہنچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے یہ مرغانے بلندوں بعد ان کی شفاعت متوقع ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرقین یہ سن کر خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے پس اللہ رب العزیز نے یہ آیت نازل فرمائی ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی نبی یا رسول بھیجا تو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو شیطان اس کی تلاوت میں کچھ حلقہ کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی حلقہ کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام بزار لکھتے ہیں کہ ہمارے علم میں سنت کے سوائے سے حدیث کی اور کوئی ایسی سنت متصل نہیں ہے جس کا ذکر کرنا جائز ہو امیہ بن خلق مشہور سکھا ہے یہ حدیث قلبی عز ابو صالح عز ابن عباس کی سنت کے ساتھ معروف ہے علامہ حیثمی اسی روایت کو امام تبرانی اور امام بزار کے حوالے سے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں امام تبرانی نے فرمایا میں اس حدیث کو صرف حضرت ابن عباس کی روایت سے جانتا ہوں سورہ حج کی تعویر میں طویل حدیث گزر چکی ہے لیکن وہ ضائف الاسناد ہے علامہ حیثمی نے امام تبرانی کی دوسری روایت کو عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے اور یہ روایت مرسل ہے کیونکہ عروہ بن زبیر تابعی ہیں انہوں نے زمانہ عرسالت کو نہیں پایا تھا اس کا ذکر مجموع زوایت جلد ساتھ صفحہ بہتر اکتر بہتر میں ہے اور ہم نے اس کو علامہ حلامرسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ شرعہ سعی مسلم جلد دوم صفحہ ایک سو ستاون اور ایک سو ٹاون میں بیان کیا ہے اور اگر آپ یہ تلکل گرانیک والا یعنی کہ قصہ اگرانیک سمجھنا چاہتے ہیں مزید یعنی کہ یہ بھی بہت بہت ہے اس کے مزید اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر آپ کو شرعہ سعی مسلم علامہ حلامرسول سعیدی صاحب والی مل جائے گی اور اس میں آپ صفحہ ایک سو پچپن سے ایک سو چونسٹر تک پڑھ سکتے ہیں آپ کو اس سارے مسئلے کی سمجھ آجے گی بہرحال میں مزید اس کی جو اس روایت کی جو ہے وہ اس کی فنی حصیت جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں حافظ ابن حجر اسکلانی نے لکھایا کہ ان روایات کی تمام اسانید ہر چند کے زوف ان قطع اور ارسال سے خالی نہیں لیکن یہ چونکہ یہ روایت متعد اسانید سے منقول ہے اس لیے کہ اس کی قصرت اسانید سے پتا چلتا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی اصل ہے علم حدیث میں حافظ ابن حجر اسکلانی کا بہت مقام بلند ہے ہم ان کی عظمت کی گرد راہ کو بھی نہیں پاسکتے لیکن اس کے باوجود معذرت کے ساتھ یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسکلانی نے ان قطع کی سراحت کے ساتھ یہ حدیث بزار اور ابن مردویس کی سنت کے ساتھ حضرت ابن حباز سے روایت کی ہے پھر قلبی صدی نحاس ابن عساق ابن عبی حاتم اور ابن منظر کی اسانید کے ساتھ بھی حضرت ابن حباز سے اس روایت کا ذکر کیا ہے اور یہ تصریح بھی کیا ہے کہ یہ اسانید ضعیب اور ان قطع سے خالی نہیں ہیں یعنی کہ وہاں پر بھی یہ چیز ہوئی ہے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ روایت اپنی تمام اسانید کے ساتھ صرف حضرت ابن عباد سے روایت ہے مروی ہے ان کے علاوہ کسی اور صحابی سے یہ روایت مروی نہیں ہے اگر بالفرض یہ روایت صحیح ہوتی تو یہ واقعہ ان عجیب و غریب امور پر مبنی ہونے کی وجہ سے باکسرہ صحابہ سے مروی ہوتا جبکہ اس روایت کے مطابق اس وقت باکسرہ صحابہ موجود تھے پھر صرف حضرت ابن عباد سے اس کو کیوں روایت کرتے ہیں دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے اور ہجرت کے وقت حضرت ابن عباد کی عمر صرف تین سال تھی تو کیا ایک یا دو سال کی عمر میں حضرت ابن عباد نے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا اس روایت کو وضع کر کے حضرت ابن عباد کی طرف منصوب کرنے والوں نے اس وقت ابن عباد کی عمر پر بھی غور نہیں کی تین سری گزارش یہ ہے کہ اس روایت میں ہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شیطان نے یہ کلمہ کلمات کہلوا لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا آپ نے وہ بات کہی جس کا کوئی میں لے کر نہیں آیا اور نہ اللہ رب العزت نے نازل کی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے پس اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضن و ملال کو زائل کرنے کے لئے سورہ الحاج کی یہ آئیت نازل کرمائی اور سورہ حاج مدنی ہے سورہ حاج مدنی ہے اور سورہ نجم جو ہے وہ مکی ہے اور سورہ نجم سنکا مشرقوں کے سعیدے کا واقعہ ہجرت سے کئی سال پہلے کا ہے تو گویا آپ کو جو اس واقعہ سے رنج و ملال ہوا اس کو زائل کرنے کے لئے کئی سال بعد سورہ حاج کی یہ آئیت نازل یہ بات منتق کے بھی خلاف ہے اور اس منگھڑت روایت کے بھی خلاف ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آئیت لے کر آئے چوتھی قضارش یہ ہے کہ امت کا ہے اس پر اجماع ہے کہ رکھے قرآن پاک کو پنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدن خطان نسان یا سہون کسی طرح گلتی نہیں ہو سکتی پھر یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ بقول اس روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ عزباللہ عیاضباللہ کفریہ کلمات صادر ہو گئے پانچی گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا جبر کرنا کسی مسلمان کے نزدیک متصور نہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے شیطان نے یہ کلمات آپ سے کلوانیوں ہم اس روایت سے ہزار بار اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں یقینہ نہ آپ کو اس روایت کی سمجھ آگئی ہوگی یقینہ نہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آئی اگر پھر بھی کسی قسم کا شک ہے اس تباہ ہے تو میں نے آپ کو صحیح مسلم صحیح مسلم اور اس کا 155 سے 164 اور یہ شرح صحیح مسلم جو ہے یہ جد دوب اس کا حوالہ دے لیا ہے اور اس کے بعد جود اگر سمجھ نہ آئے پھر بھی آپ بزد ہوں تو میرا موبائل نمبر اور سکائپ ایڈریس ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو پوری طرح آپ کو جو ہے سمجھا دوں آپ کو پوری طرح سمجھا دوں گا انشاءاللہ رب العزت نے چاہا تو میں نے اس لیے کوشش کی ہے کہ آپ لوگ جو بھی یہ مسلمان ان چیزوں کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں ظاہر ہے شیطانوں کا کام ہے کرشنوں کا کام ہے کہ وہ شٹوک ڈالیں تو مسلمان جو ہے وہ اس پر ایک بار سن لیا اس وقت جذباتی ہوئے مسلمانوں کی جو اثریت کی جو روٹین ہے وہ یہ ہے ایک بار سنا تھوڑے سے جذباتی ہوئے اس کو گالی دی پھر شک میں آگئے شک میں آگئے پھر اس کو چیک نہیں کرتا چیک کتہ ہی نہیں کرتا نہ کسی علامہ صاحب کے پاس جانا علامہ بھی ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں جس نے داڑھی رکھ لی امامہ باندھ لیا وہ علامہ بان گیا حقیقی علماء کرام کے پاس یہ کبھی بہت کم جاتے ہیں ہمارے مسلمان حقیقی علماء کرام کی طرف بہت کم ہوتا ہے کہ یہ ان کی طرف جو کریں کیونکہ یہ ان کا کوشش یہی ہوتی ہے کہ باقی کاموں میں بھرچڑ کر کوشش کریں گے حصہ لیں گے مگر جب دین کا کام آ جے گا تو پھر وہ مولیوں کا کام ہے تو میں نے اس لیے کوشش کی کہ اس روایت کو جو ہے وہ بیان کر دوں اللہ رب العزت قبول فرمائے تو اب آتے ہیں بائبل کی طرف بائبل کا آج یہ کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو اتنا لمبا چڑھا بیان نہیں کروں گا صرف ایک حوالہ دوں گا بائبل میں سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو ہم سیمول دوم باب چوبیس اس کے بعد خداوند کا گصہ اسرائیل پر پھر بڑھکا اور اس نے دعوت کے دل کو ان کے اخلاف یہ کہہ کر اوبارہ کہ جا کر اسرائیل اور یہودہ کو گن اور اسی واقعے کو اسی آیت کو ہم دیکھیں گے تواریخ اول باب اکیس اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر دعوت کو بھارا کے اسرائیل کا شمار کرے تب دعوت نے یہ آپ سے اور لوگوں کے سرداروں سے کہا تو اب یہ دیکھ لیں کہ ایک ہی واقعہ ہے ایک ہی بار بردم شماری ہوئی ایک ہی واقعہ ہے اور ایک جگہ یہ ہے ایک جگہ یہ ہے کہ شیطان نے اوبارا تو اب اس میں دونوں میں وہ تو یہ ہے وہ بھی ایک غلط واقعہ واقعہ زندیکوں نے کرسچنوں نے وہ ہے مسلمانوں میں چھوڑ دیا یہ واقعہ آپ کو کریئر ہو گیا اب یہ بائبل جس کو کرسچن لفظ بلفظ خدا کا کلام کہتے ہیں اس میں یہی کریئر نہیں ہوا یہی کریئر نہیں ہو رہا کہ شیطان نے کہا تھا یا خدا نے کہا تھا شیطان نے کہا تھا یا خدا نے کہا تھا یہ جو سکالر ہیں جن کے میں انگیس بیان کر رہا ہوں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ مجھے موبائل پر بھی جواب دے سکتے ہیں ویڈیو ڈالنا چاہیں ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ مجھے کہیں بھی بلائیں گے تو میں وہاں پر بھی آ جاؤں گا اگر میں فریر ہوا تو میں وہاں آ جاؤں گا آپ مجھے اس آیت کا سمجھا دیجئے گا تو اگر آپ جیسا مجھے سمجھائیں گے اگر آپ میری سمجھ میں آ گیا تو میں اس آیت کے جو آپ میں نے ابھی بیان کی ہے اس کا میں جو ہے کسی بھی ویڈیو میں ذکر کر دوں گا اللہ رب العزت آپ کو دینہ اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دیکھئے دوسرا کرنسیوں اس کا چوتھا باب اس کے چوتھی آیت یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی اقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے اور اس جہان کا خدا کون ہے یہ ابلیس ہے یہ شیطان ہے اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے